اسلام علیکم ڈیر شنٹس ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیا کے یوٹیوب چینل میں دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ سمسٹر میں آپ کو ایک میجر ایک مائنر اور ملٹی دسپنری اور ویلیو ایڈڈ اور جو ایویلیٹی انیسمنٹ سبجٹس ہوا کرتی تھے لیکن اب فورت سمسٹر آن ووڈ جو ہے آپ کو میجر تین سبجٹس ہوں گے اور ایک مائنر ہوگا تو یہ پولٹیکل سائنس کے آج جو میجر تین سبجٹس آپ کو پڑھنے ہیں فور سمسٹر میں پہلے ہم ان کا سیلبر شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے تین سبجٹس آپ کو پڑھنے ہیں اور ان کا سیلبر کیا ہے کون سے بکس آپ پڑھیں گے کیسے آپ پرپیر کریں گے اور ساتھی جو ہماری یوٹیوب چینل راکب زیا ہے اس کے اوپر جو ہم سری شروع کرنے والے ہیں ان تینوں میجر سبجٹس کے لیے وہ کیسے آپ جوائن کریں گے کیونکہ اس کے لیے آپ جو ہے آپ کو جوائن کرنا پڑے گا ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر ایک جوائننگ بٹن ہے تو آپ کو یہ جوائننگ بٹن نبانا ہوگا اور اس کے بعد آپ سبسکرائب کریں گے ہماری چینل کو اور اس کے بعد یہ لیکچر آپ کو ایویلیبل ہوں گے تو جوائننگ فی جو ہے بہت کم ہم نے رکھا ہے تو یہ بہت ہی افیڈیبل ہے ہر کوئی جو کر سکتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر تھوڑے سیریس نس آئیں گی اور آپ ریگولرلی ان لیکچرز کو سن پائیں گے تو آئیے پہلے ہم آج کا سلبس شیئر کرتے ہیں تو میجر ون جو ہے آپ کا پولیٹیکل سائنس کا اس کا نام ہے انڈین پولیٹیکل تھوڑ یہ کمپلسری پیپر ہے اس کو میجر ون ہم کہیں گے اور یہ مائنر ون بھی ہے تو اس میں پہلا یونٹ جو ہے انشنٹ انڈین پولیٹیکل تھوڑ انشنٹ پولیٹیکل تھوڑ میننگ نیچر اور فیچورز سورس اپ انشنٹ پولیٹیکل تھوڑ فیچورز اپ ارتشاسترہ درمشاسترہ تھوڑ کوٹلیا اینڈ منو یونٹ سیکنڈ ایز موڈرن انڈین پولیٹیکل تھوڑ سائلنٹ فیچورز اپ موڈرن انڈین پولیٹیکل تھوڑ انڈین رینیسنس راجہ رام مہن رائے سرسیدامت کان موڈریٹرز این ایکسٹریمیسٹرز دادہ بھائی نارو جی ایم جی رنہ ڈی بی جی تلک اور اس کے بعد بی آر ام بیرکر تو یہ اس میں جو تین یونٹز دیئے گئے ہیں یہ کمپلسری ہے آپ کو انڈین پولیٹیکل تھوڑ پہلا میجر آپ کو یہ آئے گا اس کے لئے جو سب سے امپورٹن بک ہے یہاں پھر ٹیٹوریل میں ایمین رائے کا بھی ہے راجہ رام مہن رائے جو ہے رام مہنہ اور لوہیہ جو ہے فیمنسٹ تھوڑ یہ آپ کو ٹیٹوریل میں پوچھا جائے گا انڈین پولیٹیکل تھوڑ میں اوپی گابا کی ایک اچھی کتاب آتی ہے وہ آپ پڑھ لیں اس سے آپ کا یہ سارا سلبس کور ہو جائے گا اور میری بک بیانی والی ہے اس کو بھی آپ پڑھ لیں اس کا بھی بعد میں لنک آپ کو دے دوں گا دوسرا جو میجر ہے میجر سیکنڈ جو ہے پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل آئیڈیولوجیز یہ بھی کمپلسری پیپر ہے پولیٹیکل سائنس کا جس میں پولیٹیکل آئیڈیولوجیز پڑھنی ہے جیسے آئیڈیولوجی میننگ اپروچ سگنیفیکنس ڈیفرنٹ کانڈس آئیڈیولوجیز ڈ اپ ایڈیولوجی ڈیبیٹ لیبرالیزم نیچر فانڈیشن این پرنسیپلز کلاسکل این موڈرن لیبرالیزم سیٹیٹ اینڈ ڈیبورٹی کنزرویٹیزم نیچر فانڈیشن این پرنسیپلز ٹرادیشن اینڈ کنزرویٹیزم سیٹیٹ اینڈ لیبرٹی فانڈ کر لیں آپ کو فائدہ ملیے گا تو تھرڈ جو ہم آپ کا میجر ہے that is پولٹیکل سائنس یونیٹی نیشن ایشیوز ان ورلڈ پولٹیکس یعنی یہ انٹرنیشنل ریلیشن کا ٹاپک ہے سبجیکٹ ہے یہاں پولٹیکل سائنس میں پہلا یونیٹ ہے یونیٹی نیشن ایسٹوریکل اوورویو اپ یونیٹی نیشن پرنسیپلز انجابی Кол leaders ترکیر انجابی انجابی میجرین الفانشن اپنسیپلز انجابی ایسٹوری چندی نیشن ایسٹوری تو یہ فور یونیٹس کا چپٹر ہے یہ یونیٹی نیشن اورگنیزیشن کے بارے میں ہے یعنی انٹرنیشن ریلیشن کے بارے میں تو یہ تین میجر جو ہے آپ کو یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیے ان کو انشاءاللہ ہم دیکچر سریز تینوں کے اوپر شروع کریں گے لیکن اس کے لئے جوائننگ بٹن آپ کو جوائن کرنا ضروری ہوگا اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ کنٹینیو پروسس رہے گا تو آپ جو ہے یہ لیکچر سارے سن پائیں گے دیکھ پائیں گے اور ساتھی جو سٹڈی میٹیرل بغیرہ ہوگا جو امپورٹن گائیڈ لائنز ہوگی وہ بھی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے کیونکہ اب میجر سبجٹس آپ کو لینے ہیں میجر وان ٹو تھری تو یہ تینوں کمپلسری ہے اس کو سیریسٹی پڑیئے کہیں پر بھی کنفیوجن ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس کے بعد جو آپ کا مائنر ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی کا ایڈوکیشن ہوگا کسی کا کوئی اور تو وہ آپ کی اپنی ریسپونسیبیٹی ہے لیکن یہ جو میجر تین ہے وان ٹو تھری پولیٹیکل سائنس کے بی جی فورت سیمسٹر کے انشاءاللہ اس کے اوپر میں ضرور ایک دو دن کے اندر آپ کو لیکچر سریز پروائیڈ کروں گا تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی باقی رہیے اللہ حافظ خدا آپ کو سلامت رکھیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا